بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ہو آپ تمام مہمانان خدا پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبت الشعبانی شعبان کے لاست خطبے میں رسول اکرم تمام در روزہ داروں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّا أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ دو دن سے میں اسی جملے پر غور کر رہی تھی کہ یہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں مسلمانوں سے روزہ رکھنے سے پہلے انہیں وارننگ کر رہے ہیں کہ اَيُّهَا النَّاسِ تم لوگ اسیر ہو تمہاری جان تمہاری روح اسیر ہے تمہارے اعمال کے تمہارے عادات کے کچھ لوگ اپنے زبان کے اسیر ہے کچھ لوگ کینہ اور بقس کے اسیر ہے کچھ لوگ اسیر حسد ہے کچھ لوگ سوئزن نیگیٹیویٹیز کے اسیر ہے کچھ لوگ حسد کے اسیر ہے کچھ لوگ دوسروں کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس بری عادت اور کینسر کے اسیر ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں ایام ہوں افضل الایام وَلَيَالِهِ اَفْضَلُ الْلَيَالِ وَسَاعَاتُهُ اَفْضَلُ السَّاعَاتُ خدا میں نے فوسٹ کلپ میں آپ لوگوں کو بتایا جہاں خدا وی آئی پی دسترخان آپ کے لئے بچھارے برکت کا استغفہ مغفرت کا رحمت کا وہ مہینہ جس میں ایام ہوں افضل الایام جس کے دن بہترین پرفیکٹ ایام ہیں وَلَيَالِهِ اَفْضَلُ الْلَيَالِ سال میں تمام راتوں میں افضل رات بہترین رات ہے وَسَاعَاتُ ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ افضل السعاد ہے اب اس گولڈن شانس سے زیادہ سے زیادہ پرافٹ اور اپنے آپ کو لاؤس میں رہنے سے بچانا اگر آپ چاہوگے رسول فرمارے فَفَقُّهَا بِسْتِغْفَارِكُمْ تم استغفار کرو سیمپل انگلیش میں اردو میں گچھراتی میں عربی میں اگر کروگے زیادہ اچھی بات ہے اور آج اس چھوٹے سی کلپ میں میں آپ لوگوں کو تحفے میں دے رہی ہوں دعا یہ افطار وہ دعا نہیں جو بہت مشہور ہے اللہم اِنَّا کا اللہم اِنِّی افترتو والی کا توقلتو اللہ رزقی کا افترتو نہیں دعا یہ افطار بحار الانوار اللہم مجلسی رحمت اللہ علیہ کی جو بک ہے جلد نمبر 98 اور کتابِ ماہِ خدا دو جلد تھے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 میں ہے جس میں جبرائیلِ امین توفی میں از اگفٹ خدا کی طرف سے لے کر آتے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا محمد حققت یعنی آپ برحق ہو اور حق یعنی پروردگار ہے عالم فرما رہے ہیں کہ قبل اَنْ يَفْتُرَا جو کوئی آپ کی امت میں سے میل ہے فی میل ہے جوان ہے بڑے ہیں افطار کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں خدا اسے پانچ چیزیں توفے میں از اگفٹ اس روزہ دار کو دیتا ہے اور گارنٹی لے رہے ہیں جبرئیلِ امین اور وہ پانچ گفٹس کیا ہے دعا مستجاب ہوتی ہے روزہ اس کا قبول ہوگا کتنی پیاری روایت ہے نماز اس کی قبول ہوگی گناہ اس کا بکشا جائے گا اور اس روزہ دار کے اس روز کے اعمال کو جسین یہ دعا پڑھے گا نبیین اور صدقین کے اعمال کے ساتھ عرش خدا تک لے جائے جائے گا کونسی دعا ہے یہ خزانہ یہ گنج خدا یہ کونسی دعا ہے اللہم رب النور العزوین و رب القرصی الرفی بڑی پیاری دعا ہے میں اس کلپ کے بعد خود پڑھ کر آپ لوگوں کو سینڈ کر دیتی ہوں انشاءاللہ اس دعا کو ضرور پڑھئے گا جس سے دعا قبول روزہ قبول نماز قبول گناہ بخش دیا جائے گا اور آپ کے عمل کو صدقین اور نبیین کے اعمال کے ساتھ عرش خدا تک لے جائے گا بہت اس کے لئے شرط کیا ہے ففکوہ بستغفارکم جہاں ہر طرف جنازے اٹھ رہے ہیں جہاں ہر گھر سے ڈیڈ بوڈیز اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگ پرسا دینے نہیں جا پا رہے ہم قبر سیدہ کے غربت پر روتے تھے آج سارے علی کے چاہنے والوں کے غربت پر ہمیں رونا آ رہا ہے لوگ پرسا دینے نہیں جا سکتے ہیں لوگ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے نہیں جا پاتے ہیں یہ جن کے گھر سے جنازہ اٹھایا گیا ہے اس کرونا وائرس کے ساتھ وہ میری بادشاہ سمجھ سکتے ہیں سو استغفار کرے جس نے جس کا حق چھنا ہو جس کے وجہ سے کسی پر ظلم ہوا ہو خدا رہا اب بھی ہوش میں آ جائے اور استغفار کرے اس دعا کو پڑھ کر افطار سے پہرے آپ استغفار کیجئے گا خدا تمام تر رحمات کو آپ پر نازل فرما دے گا خدا یا رمضان المبارک کا حق ادا ہو ہمیں تیرے مہمان بننے کے لائق اور قابل بنا دے ہمیں اس بابرکت مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا نصیب ہو اور ہمارے مرہومین کی مغفرت ہو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ہو آپ تمام مہمانان خدا پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبت الشعبانیہ شعبان کے لاست خطبے میں رسول اکرم تمام تر روزہ داروں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں دو دن سے میں اسی جملے پر غور کر رہی تھی کہ یہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں مسلمانوں سے روزہ رکھنے سے پہلے انہیں وارننگ کر رہے ہیں کہ ایوہن ناس تم لوگ اسیر ہو تمہاری جان تمہاری روح اسیر ہے تمہارے اعمال کے تمہارے عادات